اسلام علیکم ویرس ویلکم ٹو مائی کچن میں ہوں ناس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ناس کچن سیکرٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے سٹرابری آئسکریم کی ریسپی لے کر آئی ہوں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے یہ بہت ہی یمی بنتی ہے اس سے ٹرائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی چلیے تو اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹرابری آئسکریم بنانے کے لئے ہم نے ایک پاؤل سٹرابری لی ہے اس کا وائٹ پارٹ زیادہ ترش ہوتا ہے اس لئے ہم اسے نکال دیں گے مارکیٹ سے جو آئسکریم ہم لیتے ہیں اس میں سٹرابری ایسنس کا استعمال ہوتا ہے لیکن ہم ایسنس کے ساتھ سٹرابریز بھی یوز کریں گے اس لئے گھر میں تیار ہونوالی آئسکریم مارکیٹ سے بھی زیادہ مزے کی بنتی ہے گھر میں ہم اسے سوائی کا خیار رکھتے ہوئے بناتے ہیں اس لئے یہ ہیلڈی بھی ہوتی ہے اور مارکیٹ کے مقابلے میں سستی بھی بن جاتی ہے ہم نے ساری سٹرابری کا وائٹ پارٹ ریموو کر دیا ہے یہ دیکھئے اب ہم اس میں سے پانچ یا چھے سٹرابریز لے کر انہیں چوب کر لیں گے اور باقی سٹرابریز کی پیوری تیار کر لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے سٹرابریز کو چوب کرتے ہوئے ذرا ہتیاد سے کام لیجئے کیونکہ اس طرح کی سوفٹ چیز کو چوب کرتے ہوئے کٹ بھی لگ سکتا ہے سٹرابریز چوب ہو گئی ہیں اور ہم نے انہیں ایک کٹوری میں نکال لیا ہے باقی ہمارے پاس ٹین سٹرابریز ہیں جن کی ہم آئس کریم کے لیے پیوری تیار کریں گے میں ہینڈ بلینڈر یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی بلینڈر موجود ہو آپ اس میں پیوری بنا سکتے ہیں ہمارے پاس تقریباً 3x4 کپ پیوری تیار ہو گئی ہے ہم نے ایک باول میں ایک کپ یعنی 250 ml ویپنگ کریم لے لی ہے اب ہم اسے لیکٹک بیٹر کی مدد سے 2 منٹ تک بیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس لیکٹک بیٹر موجود نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ اسے ہینڈ بیٹر سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ویپنگ کریم تھنڈی ہونی چاہیے بیٹ کرنے سے 5 منٹ پہلے اسے فریزر میں ضرور رکھ دیجئے اب ہم اس میں ایک کپ کنڈینس ملک اٹ کریں گے کنڈینس ملک کی ریسپی میں آپ کو پہلے ہی دے چکی ہوں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھئے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا پھرستہ اسکرین کی ریسپی میں بھی میں نے آپ کو کنڈینس ملک بنانے کا طریقہ بتایا ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کنڈینس ملک دالنے کے بعد ہم نے اسے ایک منٹ تک بیٹ کیا ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون سٹرابری ایسنس ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں سٹرابری کی پیوری ایڈ کر دیں گے اب ہم پھرستہ اسے ایک سے ڈیلی منٹ تک بیٹ کریں گے تاکہ پیوری اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے پیوری مکس ہو چکی ہے اور بہت اچھی پیکس بھی بن گئی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پنگ کلر ایڈ کر دیں گے یہ آپشنل ہے آپ اس کے بغیر بھی آئس کریم بنا سکتے ہیں اگر آپ کلر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں ویپ کریم کی بہت اچھی پیکس بن گئی ہیں اب الیکٹرک بیٹر کا رول ختم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاپ کی ہوئی سٹرابریز ایڈ کر دیں گے اور ایک سپیچلا کی مدد سے انہیں ویپ کریم میں بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے ریورز ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو پورا واش کیجئے گا جب آپ ویڈیو کو پورا واش نہیں کرتے تو کوئی نہ کوئی اہم پوائنٹ میس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ریسپی پرفیکٹ نہیں بن پاتی چاپ سٹرابریز ہم نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لی ہے اب ہم اسے کسی کنٹینر میں شفٹ کر دیں گے ہماری آئس کریم بہت ہی مزیدار بننے والی ہے آپ میری ریسپی کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی آئس کریم بھی بہت ہی زبردست بنیں گی ہم کنٹینر کو فائل پیپر سے کور کر دیں گے تاکہ یہ ائر ٹائٹ ہو جائے اور اس میں ہوا انٹر نہ ہو اب ہم اسے کم از کم آٹھ گھنٹوں کے لیے یا پھر اوور نائٹ فریزر میں رکھ دیں گے ہم آئس کریم کو اوور نائٹ فریز کر چکے ہیں ہماری آئس کریم بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنی زبردست آئس کریم بنی ہے ویوز آئس کریم تو بچپن سے ہی میری فیوریٹ ہے لیکن میرے بچوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند ہے اسے ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے پورا یقین ہے کہ یہ آپ کے بھی فیوریٹ بن جائے گی اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور ٹیسٹ میں تو یہ بہت ہی مزیدار ہے ویوز اگر آپ کو اس طرح کی مزیدار سی ریسپس چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکے ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو تین منٹ تک ضرور ووچ کیا کریں ورنہ آپ کا سبسکرائب کنسل کر دیا جاتا ہے اور فیڈبیک تو ضرور دیا کریں کیونکہ آپ کے فیڈبیک سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے ویورز میرے ساتھ رہیے گا اور آئسکرائیم کی فائنل لک میس مت کیجئے گا ہماری سرابری آئسکرائیم کی فائنل لک دیکھئے کتنی زبردست ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ